واپس نہیں لوٹ سکیں گے تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا تھے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے س سی آئی این سی لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی ایس آئی جی این ایس یہ آیات کی کتاب ہے یہ کتاب نشانیوں کی اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمیلہ نہیں ہیں لیکن قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آئیتیں ہیں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں اور اس چھ ہزار میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانٹ نہیں ہے تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں اگر آپ میری تقریر سنیں گے مثال کی طور پر ہم کہہ سکتے کہ اسی فیصد سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے سو فیصد صحیح ہے اسی فیصد جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ سو فیصد صحیح ہے ابھی بیس فیصد is ambiguous جو ہمیں پتا نہیں اس بیس فیصد میں سے ایک بھی فیصد ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے unknown ambiguous پتا نہیں تو ہم دالتے ہوں سے doubtful category میں doubtful we don't know تو میری لوجک یہ کہتی ہے اگر اسی فیصد سو فیصد صحیح ہے اور بیس فیصد doubtful ہے unknown ہے ambiguous ہے اس میں سے point one percent بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے چونکہ سائنس اتنی advance نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے تو میری لوجک یہ کہتی ہے کہ یہ بیس فیصد بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا اور اس بیس فیصد میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا science اتنی advance نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے life after death آخرت کے بارے میں science اتنی advance نہیں science یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر جنت اور دوزق کا قرآن میں ذکر جن کا science اب تک اتنی advance نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہی صحیح ہے تو بہت سے چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی چودہ سو سال پہلے اکثر چیزیں science تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن آج science advance ہونے کے بعد science ترقی کرنے کے بعد 80 فیصد سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ science آج تسلیم کرتی ہے کہ سو فیصد سے ہی ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پچاس سال بعد سو سال بعد دو سو سال بعد science یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے دوزق ہے جن ہے انجل ہے اور یہ بھی تسلیم کریں گی کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی اس بھی مانے سرویس کرتو ہیتو پونے مادے مازا میتر آشیب شیک یعنی سانگلہ مولمی ہیتا آلے لے اسوار ایک آئے آلہ ایک آئے ماں یہ دھرمہ چی ویویتا کشی سٹھی ماں یہوڑا آٹھا پیٹا کشی سٹھی چاہلے بھائی صاحب نے بہتر چاہ سوال پوچھا ہے کہ ایشوار ایک ہے پیغام ایک ہے تو یہ دیگر دھرم کیوں ہیں یہ اتنے دھرم کیوں ہیں اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مذہب بھیجا ہے جتنے بھی